میاں محمد نواز شریف صاحب کے کچھ کا رامے ایسے ہیں جن کے بارے میں پاکستانی عوام کی یاداشت ذرا کمزور پڑ گئی ہے 1990 میں آپ نے صدر غلام عصاق خان کی جانب سے کرپشن کے الزامات پر بینظیر حکومت کی بردرپی کا پرتپاک خیرمت گم کیا لیکن تین سال بعد اسی صدر کی جانب سے انہی الزامات پر اپنی اسیمبلی ٹوٹنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے انتہائی متنازہ فیصلے کے بعد حکومت بحال کروائی گئی مگر صدر پاکستان سے تنازہ جاری رکھا بلا آخر پاک سوز کی مداخلت کے بعد دونوں نے ہی ارتیفہ دے کر معاملہ ختم کیا 1997 میں آپ ایک بار پھر ملک کے وزیر آزم بنے آئینی ترمیم کرتے ہوئے صدر کی اسیمبلیاں توڑنے کا اختیار ختم کیا اور ایسی شکیں ڈالی کے پارلیمنٹ بھی ان کی مزی کے خلاف فیصلہ کرنے کی قابلیت کھو بیٹھی سپریم کورٹ کی آئین میں ایسی آمیرانہ ترامیم کی مخالفت پر آپ سپریم کورٹ کے ہی خلاف بدکرامی کر کے توہین عدالت کے مرتقب ہو گئے کچھ ہی دنوں بعد دوران سمات اپنے وزراء سے سپریم کورٹ کی امارت پر عملہ کروا کے آئین کی بالا جسٹی کی عالی ترین مثال گئے گرد چیف جسٹس صاحب نے جب آپ کی آمیرانہ ترمیم کو منسوب کیا تو آپ نے ان سے اور صدر پاکستان سے اسٹیفہ لے لیا پھر اکیہ صدر بھی اپنا تھا اور چیف جسٹس بھی 1998 میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں پاک پوز کا نمائدہ شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی جو آپ کی طبیعت پر اس قدر گرانگ اس لی کہ آرمی چیف سے زبردست کی صفحہ لے لی اور کئی جرنیلوں کی سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے پر بیز مشرف کو چیف اپری آرمی سکار پناہ گئی کارگل میں آپ نے پاک پوز کی جیتی ہوئی چنگ ہر واقت دنیا کی ساریس میں منفرد نام لکھا اگست 1999 میں دو بھارتی جہازوں نے پاک پہلیا کا جہاز گرا کر سولہ افتر شہید کر دیئے لیکن آپ نے خاموشی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا بارہ اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیز جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے سے رکھیا گیا ہے ریکیولن کے لئے نواب شاہ ایسپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگنے پر آپ نے حکم سازے فرمایا کہ یہ ریکیولن ہندوستان میں کروائی جائے اس تطریقہ میں اس حکم کی خلاف بغاوت ہوگی اور لیوں آپ کو اپنی حکومت سے حاضر ہونے پڑھو یہ نواز شریف کا وہ ماضی ہے جس کو پتر کچھ ڈال گئے وہ آج پر خود کو محسن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتدار کی پترین حوض نواز شریف میں آج ہی برقرار ہے اور اس کا کمیادہ پوری قوم بھگت رہی ہے موسیقی